السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کے سعودی نامہ میں دو سے تین ٹاپک آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے اہم جو ٹاپک ہے روڈیو پورا دے کے وہ ہے اگر آپ چھٹی پہ چلے جائے پھر آپ کا چھٹی ختم ہوا پیچھے سے آپ کے کمپنی نے آپ کا اقامہ کینسل کر دیا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک ٹاپک دوسرے ٹاپک یہ ہے کہ حج کے جو پیمنٹ آپ کے باقی ہیں حج ریجسٹریشن کا اس کا لاسٹ ڈیٹ بھی آ گیا ہے کب اس کو پی کرنا ہے یہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں سعودی عرب میں عید کب ہوگا وہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا تو ساتھ میرے یہ ویڈیو پورا دیکھئے اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر فیس بک پہ پیج پہ دیکھ رہے تو فیس بک پیج کو بھی لائک کریں چلے دوستو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ چھوٹی چلے جائے وہاں سے آپ واپس آنے میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آیا مطلب آپ کا چھوٹی وہاں کینسل ہو گیا یہاں سے آپ کے کمپنی نے آپ کا اقامہ کینسل کر دیا سسٹم کو آپ سے نکال لے تو اس صورت میں کیا آپ کا اقامہ دوبارہ تجدید ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس صورت میں آپ کا جو اقامہ ہے دوستو آپ کو خرج علمیت کے کیٹیگری میں ڈال دیا آپ کے کمپنی میں اس صورت میں آپ کا اقامہ رینیون نہیں ہوگا اور نہیں آپ کا چھوٹی تجدید ہوگا اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا چونکہ آپ خرج علمیت کے کیٹیگریز میں آ گیا اس لئے ابھی آپ کو ایک حل ہے آپ واپس سعودی عرب آ سکتے ہیں پرانے والے کفیل کے ویضے پہ یا اگر آپ نئے ویضے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو تین سال تک انتظار کرنا ہوگا چھوٹی آپ نے اس میں شمار نہیں کرنا احقیات کرنا چونکہ سعودی عرب میں ہجری کلینڈر رائج ہے تو ہجری کلینڈر کے حساب سے آپ نے تین سال پوری کرنا ہے چھوٹی کو اس سے نکالنا ہے آتے اپنے دوسرے ٹاپک کے طرف اگر اس حوالے سے آپ خرج علمیت کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا آتے اپنے دوسرے ٹاپک کے طرف چونکہ سعودی عرب میں وزارت الحج والعمرہ نے اعلان کہتا ہے کہ اگر اپنے حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ قسطوں میں پیسے ادا کر سکتے ہیں تو ابھی تیس اپریل انہوں نے لاسٹ ڈیٹ بتایا ہے کہ کسی کے اگر پیسے باقی ہے تو تیس اپریل سے پہلے پہلے اپنے قسطوں کو پیسوں کو جمع کر لے تاکہ پھر آپ کو حج کر سکے آپ کا بوکنگ ہو سکے تاکہ آپ کو پھر کوئی بھی مشکلات پیش نہ ہوں آتے اپنے لاسٹ ٹاپک کے طرف اگر آپ کو حج ریجسٹریشن کا طریقہ معلوم نہیں اور اگر آپ کو اس پر ویڈیو چاہے تو ضرور مجھے بتانا میں اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا آتے اپنے لاسٹ ٹاپک کے طرف دیکھیں دوستو چونکہ ماہرینی فلکیات کہتے ہیں کہ سعودی عرب بعض کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں عید جو ہے وہ جمعہ کو ہوگا یعنی یہ رمضان انتیس کو ہوگا بعض انٹرنیشنل ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ نہیں یہ رمضان تیس کا ہوگا اور چونکہ چاند نظر نہیں آئے گا موسم خراب ہوگا رمضان جو ہے لاسٹ رمضان وہ جمعہ کو ہوگا اور عید سعودی عرب میں ہفتے کو ہوگا تو چلی انتظار کرتے ہیں دوستو کہ عید جمعہ کو ہوتے کہ اگر جمعہ کو عید ہوتے تو پھر تو انتیس روزے ہوں گے اور اگر ہفتے کو ہوتے تو اللہ کے فضل سے پھر تیس روزے ہمارے پورے ہوں گے بس اللہ سے دعا کر دے کہ جہاں جمعہ کو عید ہو یا ہفتے کو ہو جہاں پھر ہو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس میں خیر و برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اپنے درباری آلیے میں قبول فرمائے امید ہے کہ آپ دوستو کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ